ہیلو فرنڈز کیسے ہو آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے یہاں پہ عربی کی سبجی تو میں نے یہاں پہ عربی لی ہے اس کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا ہے عربی میری سمیں گیلی ہے تو سب سے پہلے ہم اس عربی کو چھیلیں گے آپ جب بھی کبھی عربی بنایا تو عربی کو پانچ دس منٹ پہلے دھو لیجئے دھونے سے کیا ہوتا ہے کہ عربی کے جو چھلکیں ہیں بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں اور بہت ہی صفائی سے نکل جاتے ہیں آپ جو بھی عربی ہے ایسے صاف لیجئے ایسے گاٹھ والی عربی مت لیجئے تو دیکھیں یہاں پہ عربی دھونے کی وجہ سے کتنی صفائی سے چھلکیں اس کے اُتر رہے ہیں آج ہم بہت ہی سیمپل طریقے سے عربی کی سبجی بنائیں گے تو اسی لئے ویڈیو یہ لاش تک جرور دیکھیں اور کھانے میں بہت تیسٹی سبجی ہوگی نہ اس کو بھالنے کا جنجڈ کریں گے نہ ہم اس کو فرائی کرنے کا جنجڈ کریں گے ہم اس کو بہت ہی سیمپل طریقے سے بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے اپنے ساری عربی چھیل لی ہے آپ اس کو میں کٹوں گی میں اس کو ایسے گولد شیپ میں کٹوں گی آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو فٹا فٹ سے ہم اپنے عربی کی کٹنگ کر لیتے ہیں ساری عربی کی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنے ساری عربی کٹ لی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اپنی کٹی ہوئی عربی کو تھوڑی دے رکھنا ہے دھوپ میں یہاں پہ میں آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھ دوں گی کہ جیسے عربی میں جو لیس وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنی چلے جائے گی اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک گڑھائی اور یہاں پہ ڈالیں گے ہم اپنا سرسوں کا تیل اور اس کو خوب گرم ہونے دیں گے تو تیل ہمارا یہاں پہ گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم اس میں لیسن کا پیسٹ لیسن میں تھوڑا یہاں پہ یادہ رکھوں گی اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے بس ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور ساتھی میں ہم اپنے ڈال دیں گے کٹے ہوئے باریک پیاج تو یہاں پہ ہم نے پیاج کو بھی ڈال دیا اب اس کو ہلائیں گے اور ساتھی میں ہم تھوڑی ڈال دیں گے اس میں آجوائین فرائی ہونے تک بھولیں گے اگر کسی کو یہاں پہ آجوائین پسند نہیں ہے تو وہ اس کے جگہ جیرہ بھی ڈال سکتا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو آدھا فرائی ہون تک بھونیں گے پورا پروپر دیکھے سے فرائی نہیں پیاج کو کریں گے تو یہاں پہ میری تھوڑی ویڈیو میس ہو گئی تھی میں نے اس میں نمک، حلدی، اپنا کشمیری پاوڈر اور ہری مرچ ڈالی تھی اور اس کو بھی ساتھ میں بھونہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں اپنا تڑکہ بلکل فرائی ہو چکا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں اپنی کٹی ہوئی عربی اور اس کو اچھے سے ہلا دیں گے عربی اپنی یہاں پہ بننے میں دس سے پندرہ منٹ لے لے گی کیونکہ نہ تو اپنے کو عربی کو اوبالا ہے اور نہ ہی اس کو فرائی کیا ہے ہم اس کو ایسے ہی کچھی بنا رہے ہیں تو یہ دس سے پندرہ منٹ بننے میں لے لے گی تو آپ ایسی سے اچھے سے ملا کر کے اس کو دھک کر کے پکائیے گا اس کو کھلا مت پکائیے گا تاکہ جو اس کا موسچر ہے اس میں بنا رہے اور اپنی عربی ہے وہ اچھے گل جائے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اب ہم ایسے ہی سے ڈھک کر کے پانچ منٹ تک پکائیں گے اب بیچ بیچ میں دیکھتے رہیے گا تو یہاں پہ میرے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اپنی عربی کہاں تک بن چکی ہے تو یہاں پر میری عربی چیک کرتے ہیں لگ بھگ آدھی بن چکی ہے ابھی ہم اسے پانچ سے چھ منٹ تک اور پکائیں گے ابھی ہماری عربی میں کمی ہے تو ابھی ہمیں پانچ سے چھ منٹ اور اسے ایسے ہی ڈھک کر کے پکانا ہے خوشبو تو بہت بڑی آ رہی ہے کھانے میں بھی بہت آجواب ہوگی تو چلیے ہم اسے ابھی پھر ڈھک کر کے پانچ منٹ کے لیے سے اور پکائیں گے تو یہاں پہ میرے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو لگ بھگ اپنی عربی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا کلر آیا ہے عربی کا ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو لیجی اپنی عربی بلکل بن کے تیار ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنا گرم مسالہ اور ساتھی میں ڈال دیں گے اپنا ہرہ دھنیا اور اس کو بھی اچھے سے ملا دیں گے تو اپنی عربی یہاں پہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو فرنڈس آپ کو جے میری ویڈیو کیسی لگی پیچھ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا اب ہم نکال دیتے ہیں اسے ہم اپنی ایک پلیٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے سبجی بنائی ہے نہ تو میں نے اُبالنے کی جنجٹ نہ ہمارا فرائی کرنے کا جنجٹ سیدھی آرام سے کاٹو پیٹو دھنیا پیاج جھٹ پڑتے آئے سبجی بنالو تو اب ہم نکالتے ہیں اسے ایک پلیٹ میں اب پاس سے دیکھ سکتے ہو اور بھی کتنی اچھی بنی ہوئی ہے اور دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے تو فرینڈز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلی لائک منٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس پور وچ ویڈیوز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو فfaced موسیقی